موسیقی اسلام علیکم ایوٹ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اکرہ چہتری نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائن پاک بھارت کشیدگی کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر پارلیمنٹ کا مسترکہ اجلاس آج دوسرے روز بھی جاری وزیر خارجہ شام احمود قریشی کا اسلامی تاؤن تنظیم او آئی سی حجراء خارجہ اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان وزیر اعظم عمران خان سے ترک صدر طیب اردوان کا رابطہ ترک صدر نے بھارتی پائلٹ کی رہائے کے فیصلے کو سراحہ طیب اردوان کا کہنا ہے کہ عمران خان نے لیجر کی طرح بھارت کو امن کی بیشتش کی پائلٹ کی رہائے کا فیصلہ طاقت اور دانشمندی کی نشانی ہے طالبان کا افغان فوج کے ملیٹری بیس پر حملہ دو طرف فائرنگ کا تبادلہ جاری افغان میڈیا کے مطابق طالبان نے جنوبی صوبہ ہلمن میں فوجی بیس کو نشانہ بنایا جس کی تقدیق گورنر آفس نے بھی کر دی دو طرف فائرنگ کے تبادلے میں تین خودکش بمبار اور چھے دیگر حملہ ابر مارے گئے پی ایس ایل کے چوتھے ایڈیشن کے دلچست مقابل جاری آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور ظلمی تھی میں مد مقابل ہوں گی جبکہ ملتان سلطانس کا ٹاکرا کوئٹا گلیڈیٹر سے ہوتا بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارشوں اور تیز ہواوں کا سلسلہ شروع جو دو روز تس جاری رہنے کا امکان ہے مہکمہ مسمیات کے مطابق لوچستان کے مختلف علاقوں میں آج اور کل اسی سے ایک سو بیس کلومیٹر تھی گھنٹہ کی رفتار سے ہوایں چلنے کا بھی مکان ہے وادی کوئٹا اور گردو نواں میں مطلع عبر آلود ہے جہاں درجہ حرارت دو ڈگری سینٹی گریڈ ڈکھوئٹ کیا گیا اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشتگردی کا سلسلہ جاری آج پھر نام نہاد اپریشن کے نام پر دو کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا کشمیری میڈیا کے مطابق قابض بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر کے علاقے بدوارہ کا محاصرہ کیا جس کے دوران گھر گھر کی تلاشی نہیں ایو ٹی وی سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایو ٹی وی یا ویزٹ کریں ہماری رسائیت www.ayout.tv موسیقی